الصلاة خیر من النوم اور اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے یہی سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت اور دانائی کے قابل نمونہ ہیں اور حضرت علی کی خدمت کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف کا مظہر تھا حضرت علی کی زندگی کو جس نے بھی مشعل راہ بنایا اس نے توحید ایمان اور تقوی کی راہ اپنا لی اور دین اور دنیا کی معاملات میں کامیاب ہو گیا پیارے دوستو یہ بات کسی سے چھوپی نہیں کہ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہی اور آپ حضرت علی کو شروع سے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائی ہے اس لیے آپ سے کئی حدیث مبارکہ منقول ہیں حضرت علی کی دانائی اور علم و حکمت کی وجہ سے لوگ آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت علی سے روح کے گھر لوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی شیر خدا نے اس کا جواب بڑے ہی دلائل کے ساتھ دیا جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ روح گھر پر آتی ہے یا نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو کیوں آتی ہے اور کیا ماں باپ کی روح بھی مرنے کے بعد گھر پر آتی ہے پیارے دوستو حضرت علی کی محفل میں اکثر لوگ سوالات کیا کرتے تھے جو طرح طرح کی موضوعات ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضرت علی شیر خدا کی محفل میں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرما تھی حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر پر لوٹتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے سلمان جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روح اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہے وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہے کہ صدقہ اور نیک عامال کر کے ان پر مہربانی کریں وہ ان سے دعاوں کے لیے دعاوں کا سوال کرتی ہے تو اس پر حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ ماں باپ کی روح کیوں واپس لوٹتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عامال نامہ بند ہو جاتا ہے منے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتے داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے نام پر صدقہ کریں کوئی ان کے لیے نیک عامال کریں نیک عامال کر کے عصال سواب کر دیں تاکہ ان کی درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر پر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاوں میں یاد کیا جائے ان کے لیے بھی نیک عامال کیا جائیں صدقہ دیا جائے پھر حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پوچھا یہ روحیں کب کب اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں پر لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعہ رات کا دن ہے یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھر پر لوٹتی ہیں اور چینک چینک کر اپنوں کو پکارتی ہیں لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ان کی آواز سن نہیں سکتے وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے کہ جن کی اولاد نیک ہو اچھی ہو اور اپنے والدین کے لیے نیک عامال ہدیہ کرنے والی اور ان کے لیے دعا کرنے والی ہو پھر حضرت علی نے فرمایا اے سلمان یاد رکھنا اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا جب کوئی اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ اے اللہ جس طرح سے ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کیا ہے تو ان پر بھی رحم فرما ان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما ان کے لیے آسانیاں پیدا کر تو دوستو یہ تھی روح کے لوٹنے کے بارے میں کچھ جان کاری آئیے دوستو اب ہم آپ کو دو ایسے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو تمام نیکیوں پر بھاری پڑتے ہیں تو وہ دو گناہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک دوستو اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے ستر سال اللہ کے عبادت میں گزارے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہی تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ستر سال اللہ کی عبادت کی ہے پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ستر سالوں کی عبادت کی بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیسا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آگر میں بیٹھا ہوا تھا تیز دھوپ ہو رہی تھی پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے مو سے نکل گیا کہ اوف یہ بے وقت کی بارش بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسے تھی اسے ثابت کرو کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں دوستو بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی یہ تیز گرمی تیز سردی تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے کب کیا اور کیسے کرنا ہے سب اللہ کے یہاں تے ہیں اس لئے دوستو اس کے کاموں میں اپنی کمعقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں گناہ نمبر دو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس بندے کی نامائے اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان میں ترازو میں رکha جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڈہ ہلکا ہو جائے گا وہ بندہ تصور کرے گا یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڈے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڈہ ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے گا یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھزیٹ کر جہنم میں ڈال دو دوستو وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو ساری عمر اللہ کی عبادت کی آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڈا بھاری ہو گیا ہے پھر فرشتیں اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری ساری عمر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اے بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں اللہ اکبر تو دوستو ذرا سوچیں ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے اس لئے دوستو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے خدمت کریں اور ان کی عزت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ